جو لوگ معیشت کو سمجھتے ہیں بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل فیصلے جو اب وہ مشکل ہو گئے ہیں پہلے عوام کی رول رہے تھے یہ فیصلے یہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور دوسرا بڑا مسئلہ ہی کہ ایک تجربہ کار ٹیم تھی شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے تھے جو انہوں نے فرمایا میں تو بڑی تجربہ کار ٹیم لے کیا رہا ہوں کیا کہا انہوں نے جا سنی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیم بھی ہے تجربہ بھی ہے کس طرح مہنگائی کو اس کے ناصور کو کنٹرول کرنے ہیں ہم آئی ایم ایف کے منتے ترلے کر رہے ہیں ہم خود اکٹھے کرتے ہیں ایک سو اسی ارب روپے جمع کرنا کو مشکل کام نہیں صوبوں کے ساتھ بات کریں یہ ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے آگے دھیر ہو گئے ہیں پاکستان کے وسیطہ مفاد میں آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ان کے ساتھ حقائق کی بنیاد پر بات کریں تو انہوں نے بیٹھ کے حقائق کی بنیاد پر ان سے بات کرنی تھی انہوں نے حقائق کی بنیاد پر بات کی لیکن حقائق کی بنیاد سمجھی نہیں کسی نے دوسری سائٹ پر مفتہ اسماعیل صاحب بھی اسی طرح کی گفتگو فرماتے تھے اور یہ اس لیے سم بتا رہا ہوں کہ تجربہ کا ٹیم کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ معیشت کی حالت کیا ہے ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرامر معیشت کو گزشتہ رات گزشتہ ایک سال پانچ سال میں نہیں یہاں تک پہنچی بیس تیس سال لگائے ہیں ہم نے معیشت کو یہاں لانے میں اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں اگلا الیکشن سیکیور کرلوں اور سبسیٹیز دے ہی جاؤں معیشت خراب ہوتی جائے سکھ ہوتی جائے معیشت لیکن میرے ووٹ پکے رہیں تو پھر معیشت آخر میں یہی پہ آتی ہے جہاں ایم ایف بھی کہتی ہے سے پہلے آپ بہت جھرلو ہمیں دے چکے ہیں اب مزید جھرلو ہم نے نہیں لینا فرنٹ لوڈڈ پروگرام ہے یہ سارے کام کیجئے برائے مربانی اس کے بعد ہمارے پاس تشریف لے آئیں ہم آپ کو جو آپ کی قسط ہے وہ دے دیں گے جب آئی ایم ایپ کس دے گا تو سعودی بھی اس وقت پیسے دیں گے اور تمام باقی ڈونرز بھی اس وقت پیسے دیں گے مفتہ اسماعیل صاحب بھی جو آپ فائنانس منسٹر ہیں ان کو تو بہت کچھ پتا تھا فائنانس منسٹر رہ بھی چکے ہیں پہلے ان کو یہ سب کچھ پتا تھا انہوں نے یہ کیا فرماتے رہے سے پہلے یہ بھی سننے اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی رات کے بارہ بجے سے چوبیس روپے تین پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے دو سو تیتیس روپے اناسی پیسے ہو جائے گی ایٹی نائن ڈیزل کے قیمت ان سٹھ روپے سولہ پیسے سے بڑھ کے دو سو تریسٹھ روپے اکتیس پیسے ہو جائے گی ہمیں پتا ہے کہ اس سے مہنگائی بھی ہوگی ہمیں پتا ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی لیکن ہم مجبور تھے پہلے کہتے تھے حکومت کو اجازت نہیں دیں گے روپیہ میں پیٹرول مہنگا کرنے کا لیکن اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اس سے حکومت کو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی لیکن 235-36% تک پیٹرول اب چلا گیا ہے جو یہ آرگومنٹ ہے نا مشرف جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ تجربہ کار ٹیم تھی میاں صاحب جب 2013 کے الیکشن سے پہلے بھی کہتے ہیں میرے پاس تجربہ کار ٹیم ہے میں جب آؤں گا ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم نے کان ٹائمز آیا کرتا میں وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو یہ حکومت میں آنے کے سب کو پتا تھا یہ سب کام کرنے ہیں ان کو بھی پتا تھا یہ سب کام کرنے ہیں الیکشن سے پہلے جب میری ان سے باتشیت ہوئی اس وقت میرے ان سے پوچھا میں کہ جی آپ اتنے انپوپلر فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے do you realize this ہمیں بھی پتا تھا جن کو اکانوی سمجھ نہیں آتی ان کو بھی پتا تھا کہ کرنے پڑیں گے یا جی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فلانہ خراب کر گیا ڈمکانہ خراب کر گیا کیا کہہ سکتے ہیں کچھ تو کہیں نہیں دیکھیں نا ہم نے تو ہم نے تو بولا یہ پہلے دن پہ دو تین بڑے فیصلے ان کو کرنے تھے سب سے بڑا فیصلہ پرٹول کی قیمت کا تھا اور میں نے تو اوپن نہیں یہ ہی ڈھونڈ رہا تھا میں نے اپنے کولم میں بار بار یہ لکھا کہ آتے ساتھ ہی دھائی سو روپے آپ پٹول کی قیمت کر دیں آتے ساتھ ہی ابھی انہوں نے یہ تیسری دفعہ بڑھا ہے اور ان کو ایک دفعہ پھر ابھی بڑھانا پڑے گا میرا ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پٹول کی قیمت بڑھ رہی ہے ابھی بھی دنیا کے سستے ترین لیٹرز پٹول میں پاکستان کہتا ہے یہ بات الگ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے یہی بات جو ممران خان کی حکومت کہتی تھی یہ سستہ ترین دنیا کا پٹول ہے نکال کے دیکھ لیں نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا میں کہا نون لیو اسی ہوتی تھی کیا بات کرنے ہیں یہ جو تسلسل ہے نا کہ جی پٹول بم پٹول بم جب یہ لوگ حکومت میں تھے تیرہ سے اٹھارہ تک تو خان صاحب اور ان کے ساتھ ہی یہی کرتے تھے پھر جب خان صاحب کی حکومت آئی تو آپ نے کلپ دکھائے پی ایم ایل نون والے یہ کر رہے تھے اب یہ لوگ واپس حکومت میں آئے تو اب پی ٹی آئی یہ کرے گی یہ بڑا اہم اور میں شکر گزار ہوں آپ کا ہم سب کو اس پہ جو ہے زیادہ گہری تفشیج ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایکچولی یہ کیوں بار بار یہ سائیکل جو میں بتاتا ہوں آپ کوئی کوئی سائیکل ہے پاور گیم ہے کرسی لینی ہے میں اس کے علاوہ کوئی ریلینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے سب کی پوشش ہے کہ میں کسی طرح حکومت میں آگے بیٹھ جاؤں اور سب سے آسان کام کیا ہے پیٹرول بم تو بس اسی لیے میں خاموشتا ہوں کیونکہ اس کا جواب آپ کو پتا ہے اور عوام کو پتا ہے نہیں ساروں کو پتا ہے مسئلہ یہ ہے دیکھیں میری بات سنیں پرابلم یہ ہے کہ یہ بات عمران خان کی پچھلے ساڑھے تین سال یہاں پر سب تھٹھے لگاتے رہے ہم سب لگاتے رہے ان کے پرانے بیان چلا چلا کریں عمران خان صاحب کو تو اپوزیشن کی ضرورتی نہیں ہے عمران خان کے اپنے بیان کافی ہیں اگر اس ٹائم بھی ایک ہو رہا تھا تو اب ان کو بھی دکھانا چاہیے کہ آپ کے بھی اپنے اپنے بیان کافی ہیں آپ بھی وہی کام کرتے ہیں پیٹرول تو چھوڑیں پیٹرول واقعی انپاپیلر فیصلہ ہے اور بڑے بڑا تپر چاہیے اور ابھی بھی پیٹرول کا جو بم کی اوریجنل ذمہ داری جو ہے وہ یہ جو چھوڑ کے گئے تھے جان بوچ کے جو کم کیا تھا کم از کم اس پہ تھوڑا ان کو سپیس ملتا ہے لیکن چائے کیا یہ کہنا کہ چائے کا ایک کب جو ہے وہ کم کر دیں یار پھر وہ جو عمران خان جو کرتا تھا وہ پولٹری فرام والی حرکتیں ہیں اور جو گاڑیاں بیچنے والے سارے جو ڈرامے وہ کرتا تھا تو وہ اچھا تھا کیونکہ اٹلیس وہ ڈراما کرتا تھا چار پانچ اور لوگ آتے تھے ہم زیادہ جو ہے اس پہ بیعث کرتے تھے دیکھیں بیٹھ کے جو ہے دے دیں تو یہ اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے کسی بھی ایک ہاؤس ہول میں آپ یہ حصہ کی چیزیں دے دیں وہ اپنا گھر چلا سکتے ہیں آپ کو اپنی چینی کا استعمال کم کرتا تھا ملکوں پر یہ کرنا پڑتا مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک میں جب کوئی حصہ کا بیان دیتا ہم آگے سے ٹھٹھا لگاتے ہیں اس کا اسیشو یہ نہیں ہے کاشف اسیشو یہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیانی ہے سارے کے سارے اور اس کو چیلنج کرنا ضروری ہے اور اگر کسی کو برا لگتا ہے غیر ذمہ دارانہ نہیں ہوتے غیر ذمہ دارانہ ہمارا ہم دیکھتے ہیں چھے سو ملین ڈالر کی چائے کی امپورٹ ہوئی کہتے ہیں اوہ یار اتنے زیادہ پیسے اس ملک کا سائز تو دیکھ لو خدا کا خوف کرو تھوڑا رحم کرو اس ملک کے لوگوں پر یہ ایک بہت بڑا ملک ہے چھے سو ملین ڈالر فی سال مرگیاں اور بحثوں پر آجائیں کیا پوری دنیا آپ اپنے بچوں کے لیے یہ خواب رکھتے ہیں یا میں یہ خواب رکھتا ہوں کہ میرے بچے کو مرگی یا چوزہ مل جائے یا بحث مل جائے یا ہم یہ سوچتے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ سیکھیں کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھیں بڑی بڑی گاڑیاں چلائیں مہنگی مہنگی کافیاں پیئیں بڑے بڑے فون خریدیں یہ خواب دیکھتے ہیں ہم زندگی میں کچھ سیکھیں آگے بڑھیں تو جو خواب ہم اپنے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں کاشف جو خواب ایسن اقبال اپنے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں ایڈوائز دوں بچے کو کہ چائے کا ایک کپ کم کر دو وہ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے بڑے خواب تو پھر میں عام پاکستانی کے لیے یہ جو ہے کیوں لگا دوں کہ جی چائے میں جو ہے ایک چمچہ چینی کم کر دو چائے کا آدھا کپ کم کر دو یہ جذباتی باتیں نہ کریں نہیں جذباتی بات نہیں ہے یہ ریالسٹک بات ہے سنیں ایک سکن ایک سکن جب آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ وہ ٹائم آیا جب آپ اپنے گھر کا خرچ نہ چلا سکتے ہوئے اور بچوں کو سکول سے باہر نکالنا پڑا اور سرکاری سکول میں ڈالنا پڑا وہ آپ کریں گے لیکن وہاں تک جانے کا راستہ کہ جی اپنا پیٹ کاٹ کے اور جو خرچے اس ملک کے جو ایکچولی کٹنے چاہیے اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی مصیب اصل ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ کٹنے کیا چاہیے اصل ڈیبیٹ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں یہ ڈیبیٹ آپ نہیں کرتے اوہ جی بڑا گندہ بھی آنا میرے بچوں کے بارے میں جسا کی بات نہ کرو کوئی یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں کہ جہاں آپ کو یہ بات کرنی پڑ رہی